اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے لبے شیری لبے شیری کے لیے ہم نے یہ ایک کلو دوپ لیے لیے اسے ہلکی فریم پہ ہم نے پکنے کے لیے رکھا ساتھ ہی ہم کسٹر مکس کریں گے ہم ایسا آسا چلتے رہے اور دیکھیں کتنا آسانی سے لبے شیری بن جاتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی مشکل ہے لبے شیری شاید وہ کبھی ٹرائے نہیں کرتے اسی وجہ سے لیکن بہت ایزی ہے یہ دور جب ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھا ساتھ ہی ہم نے اس میں چار چمچ چینی شامل کر دی چینی بھی حضر زائق ہے کچھ لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو وہ زیادہ چینی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ کم تو وہ کم کر سکتے ہیں اچھا اس میں چار چمچ ہم نے کسٹر شامل کرنا ہے کسٹر زیادہ گاڑا نہ ہو ہمارا وہ ہم نے ساسا چیک کرنا ہے اور یہ تھنڈا دودھ ہے جس میں میں شامل کر رہی ہوں کیونکہ گرم دودھ میں کسٹر شامل نہیں کیا جاتا گھٹھلیاں بن جاتے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے میکس کر لیں اچھا یہ دیکھیں یہ تھنڈے دودھ میں چیک کرتے ہیں کوئی گھٹھلی تو نہیں رہے گی کیونکہ وہ اچھی نہیں لگے گی پھر بیچ میں یہ اور تھنڈے دودھ میں بہت جلدی میکس ہو جاتا ہے اور میں اچھی طرح میکس ہو گیا ہے یہ دیکھیں کوئی گھٹھلی نہیں کوئی کچھ نہیں ہم یہاں پہ اس میں سوینیاں ڈالتی ہیں کلر فول اس کے لئے یہ پانی گرم ہونے کے لئے رکھا ہے یہ پانی گرم ہو رہا ہے سابان وقت لائے ک получается descent certinyPal وقت اسے کفت طاؤر بينجال smile ڈے ایک چیز اور کبھی بھی پھول آنچ کے اوپر آپ نے کسٹر بیچ میں شامل نہیں کرنا ورنہ کسٹر کا کچھا پن بیچ میں رہ جاتا ہے اس کو سا سا آہستہ آہستہ پھلاتے جائیں آنی پکر ہے اب اس میں نمجھے سوئیے شامل کر دیں اور اس کو ایک بار پھلا لیں تاکہ یہ آپس میں جھوڑیں آئیل وغیرہ کچھ بھی نہیں اس میں ڈالنا اور فلیم کو کم رکھیں اچھوی طرح سے یہ پکے اور سمجھے کسٹر تیار کسٹر تیار اس کو اب ہم اتار کے تھنڈا کریں گے لبے شیری میں یہ اتنا ہو اس سے زیادہ گاڑا نہ ہو ورنہ وہ پھر صحیح طرح سے نہیں بنیں گی اور اس کو جب آپ نے تھنڈا کرنا ہے اوپر یہ خیال لکھیں کہ اس کے اوپر بلائی نہ آئے اس کو ہلاکتے رہے تھوڑی تھوڑی دور بار اوپر چکی ہے اب ان کو چھان لینا ہے اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال لیں تاکہ یہ بلکل جھوڑے نہ آپ پس میں یہ دیکھیں یہ جھوڑی ہوئی نہیں ہے ایک ایک دان نہ لگا اس کا یہ ہی ہے کہ جب پانی کو وائل لائے اس کے ٹائم اس ٹائم یہ شامل کرے اس سے پہلے میں ہم نے آدھا پیکٹ جیلی لگا ہے تو یہ ایک کپ پانی ڈالیں گے اگر فل پیکٹ ہوتا ہے تو دو کپ اب ہم نے ہاف پیکٹ لیا تو ایک کپ پانی جب یہ پکنے لگے گا پھر اس میں جیلی شامل کرنی پانی پکنے کے ساتھ ہی ہم اس میں آئستہ آئستہ ایک سالی ڈال اور اس کو جیلی کو خلافتے ڈال لگا پاؤڈر líquid میں نہیں پاؤڈر جیسا تھا ویسے اس کو شامل کرنا ہے اس گرم پانی میں فلیم بک کو کم ہے نیچے بھی ختم ہو جائے اب آپ فلیم بند کر دیں اور اس کو دوسری نکال لیں گے اس میں نکال لیا ہے اس کو ہم یہ جب تک یہ جیلی جم جاتی ہے یہ جیلی کے کنارے ہیں پہلے ہم نے اس کو علاق کر لیلے اگر نہ نکلے تو پھر کسی پلیٹ کے اوپر بھی ہم اس طرح سے اس کے چھوٹے چھوٹے سلائس کٹ لیلنے ہیں پھر کسی پلیٹ میں یہ دیکھیں کتنے آرام سے نکل دیں گے بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے بلکل گرم نہیں ہونے سے یہ تھنڈا ہو گیا اب اس میں ہم نے ملک پیک یا اور پر کسی کا بھی یہ کریم شامل کر لینا ہے کریم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے آپ نے جتنی شامل کرنا چاہے ایک پیکٹ ہم نے پورا اس میں شامل کر دیا اچھی طرح سے مکس کر لیں دیکھیں اچھی طرح سے کریم مکس ہو گئی ہے کریم مکس ہونے کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ دوسری چیزیں ڈالنی ہے ایک دم سے نہیں ڈال دینی اور لاسٹ میں ہم نے کوکٹل کو شامل کرنے یہ دیکھیں یہ سوئنے عبال کے رکھیں تھیں اب یہ اس میں شامل کریں گے یہ بھی الگ ہو جائیں گی اندرس سے یہ جیسے بھی زیادہ نہیں جوڑی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اسے گرم پانی میں ڈالیں گے اور ساہ ساتھ ہلاتے رہیں گے ہلاتے ہلاتے ہیں ہلاتے نہیں ہیں اب اس کو بھی تھوڑا سا ہلاتے ہیں یہ دیکھیں بیچ میں ساری اگر ہو گئی ہے اب اس کو آہستہ آہستہ ہلاتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں مکس ہو گئی ہیں اب یہ جوڑی ہو یہ اچھا اس ٹائم پہ آپ اس میں فروٹ بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے فروٹ کی جگہ یہ کوکٹل بچے زیادہ کسٹر کوکٹل پسند کرتے ہیں وہ ڈبا کھول کے کوکٹل کا اچھا اس میں جو رس ہوتا ہے وہ نہ آئے یہ کوکٹل کے یہ چیزیں اس میں شامل کر لیں اس کے علاوہ میں نے آپ نے دیکھا تھا کہ جیلی نکال کے رکھتی ہے اور کٹ آپ کو میرا تھوڑا سا شاید ڈیفرینڈ لگے لیکن بہت ایزی ہے یہ بنانا اس طرح سے کناروں میں آپ نے اس کو سیٹ کر لینا اس کے اوپر آپ یہ شامل کریں گے یہ آرام سے پھر اس کے بعد اس میں ریڈ شامل کریں گے یہ آپ نے اس کے اوپر ییلو گرین ییلو ریڈ کلر کی ہم اپنے اوپر سے گارنش یہ تھوڑے سے بادام اور پستہ کاٹ کریں بیچ میں بھی شامل کیا جاتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ پسند نہیں ہوتا کہ بیچ میں موں میں آئیں کیونکہ ان میں پہلے ہی کافی خرور بغیرہ ہوتا ہے یہ لبش یار ہو چکی ہے کتنی آسان اور ایزی ہے بنانا آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند ہے میری چینل پہ لائک اور سبکرائب ضرور کریں اپنی دعاوں میں یار رکھیں انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے اوکے اللہ حافظ